عرب میں امریکہ کے خلاف جنگ چھننے کے لئے ایران سمرتھے تمام گھٹ ایک ہو گئے ہیں امریکی حملے سے خوتی کے ہتھیار ضرور ختم ہو گئے لیکن ایران اس کی بھرپائی بہت جلد کر دے گا اب ایران سمرتھے گھٹوں کو پلٹ وار کی کھولی چھوٹ دے دی گئی ہے سیریا اور عراق میں امریکی ٹھکانوں پار حملے تیز ہو گئے ہیں لاز ساغر میں بھی خوتی کا حملہ اور ودھونسک ہونے والا ہے ایران کی شہ پر امریکہ پر چار مورچے سے حملہ ہونا تیم آنا جا رہا ہے ایران بھلے ہی سید میں شامل نہ ہو لیکن ایرانی ہتھیاروں سے امریکہ کے خلاف جنگ بہت گھا تک اور تیز ہو سکتی ہے موٹی کے خلاف آپ نے امریکہ کا ایکشن دیکھا اب دیکھیں گے امریکہ کے دشمنوں کا ری ایکشن امریکہ اور بریٹن پھلے ہی بہت طاقتور دیش ہے لیکن امریکہ کے دشمن بہت خطردار امریکہ نے ان سنگٹھنوں سے دشمنی مول لی ہے جن کا مقصد ہی لڑنا اور ودھونس کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ ہوتی پر پھلے بم برسایا جائے یا مسائلوں سے کہہر پر پایا جائے یہ سنگٹھن ڈر کے دوبکتنے والا نہیں ہوتی کا گھٹھن ہی ایک خاص ایجنڈے کے لیے کیا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ ہوتی ہو یا ہجباللہ ان کا مقصد صرف ودھونس ہے اب سامنے سوپا پاؤں امریکہ ہو یا پھر ناٹو کے کئی تیش ایک نئے خلاسے نے ودھونس کی آشنکہ کو اور بڑھا دیا ہے امریکہ کے ٹارگیٹ پر ہوتی کے ہتھیار ڈپو تھے امریکہ کمیشن ہوتی کے ہتھیاروں کو نشٹ کرنا تھا ناٹو نے ہوتی کے ساٹھ تھکانوں کی پہچان کر حملہ کیا تھا لیکن اس کے باوجود ہوتی کے تیس فیصدی ہتھیار سلامت رہے بریٹش ٹائفون جیٹ اور امریکی لائٹننگ سٹیلت بومبرز نے ہوتی کے ٹھکانوں پر کروز مسائلوں سے حملہ کیا تیس لوکیشن پر کیے گئے اٹیک میں نبوے فیصدی ٹارگٹ نشٹ کیے گئے لیکن پھر بھی ہوتی کے ہتھیار ختم نہیں ہوئے ہوتی کے ہتھیاروں کو نشٹ کرنا اس لئے مشکل ہے کیونکہ ایران نے ہوتی کو کئی موبائل پلاتفارم والے ہتھیار دیئے ہیں ساتلائٹ اور سورویلانس میں مانوہ کی پکڑ میں نہیں آتے یمن میں حملے کے بعد امریکی ایجنسیوں نے پھر سے ریپورٹ تیار کی امریکی خوبی ایجنسیوں کے مطابق ہوتی کے پاس اب بھی ہتھیاروں کا بڑا زخیرہ موجود ہے امریکی ایجنسیوں کے مطابق ہوتی پر حملے کے دوران ساٹھ مسائلے داگی گئی 800 گائیڈیٹ بم سے حملے ہوئے پھر بھی 20 سے 30 فیصدی ہتھیار نشٹ ہونے سے بچ گئے اب ان ہتھیاروں سے ہوتی لال ساگر پہ تاباڑ توڑ حملے کی فراخ میں ہے دوسری طرف ایران نے ہوتی کو ہتھیاروں کی سپلائے شروع کر دی اور امریکہ کے خلاف بدلے کا ایکشن شروع ہونے والا ہے اور اب وار میں امریکہ کو کھیڑتے کا پلان فائنل ہے چکر بیو تیار ہو گیا ہے تو امریکہ کے خلاف چکر بیو تیار کیا جا چکا ہے ہوتی بدلے کی آگ میں جھلس رہا ہے اب جتنے بھی ہتھیار بچے ہیں ہوتی ان سے ودونزک حملے کر سکتا ہے ایران کا دوسرا مورا ہزبولہ ہے جو لگتار لیبنان بورڈر پر اسرائیل پر حملے کر رہا ہے اب گروپ بھی امریکہ کے خلاف مورچہ کھولے گا سیریا اور ایراک میں ایران سمرتت گوٹ اسلامک ریزسٹنس نے امریکی ٹھکانوں پر حملے شروع کر دیئے ہیں اور ان سب کے پیچھے ایران ہے ایران سیدھے طور پر ید میں شامل تو نہیں ہو رہا لیکن امریکہ کے خلاف ہونے والے حملوں میں ہتھیار ایران کے ہی ہو رہے ہیں شامل اور سیریا میں امریکی ٹھکانوں پر حملے جاری ہیں رویوار کو خراب خرب الزیر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا ایربل ائرپورٹ کو بھی ایک بار پھر ٹارگٹ کیا گیا یہاں امریکہ کا سین اڈا ہے اس کے علاوہ کونیکو آئل فیلڈ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے سیریا اور اراک میں امریکی ٹھکانوں پر حملے تیز کر دیے گئے ہیں لال ساگر کے تٹھیے علاقوں میں ہوتی کے خلاف شکروار اور شنیوار کو حملے کیے گئے ہیں لیکن ہوتی کے ساتھ ایران ہجباللہ اور اسلامیک ریزیسٹنس جیسے سنگٹھنوں سے ایک ساتھ نپٹنا بڑی چنوٹی ضرور بن گیا ہے ایران اب کھل کر امریکہ اور بریٹین کے خلاف آ چکا ہے ایران نے کہا ہے امریکہ کا ہوتی کے خلاف یدھ کا اعلان غلط اس سے لال ساگر میں ہوتی کے حملے اب جائز ہو گئے ہیں ایران کے راشت پتی نے ہوتی کی تعریف کی ایران کے راشت پتی ابراہیم رئیسی نے ہوتی کے لڑاکوں کو جامات بتایا ہے فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف آواز اٹھانے کی تعریف کی ہجباللہ کے آقا ایران نے ہوتی کی تعریف کی تو ہجباللہ چیف نصر اللہ نے بھی ہوتی کی تعریفوں کی جھڑی لگا دی نصر اللہ نے ہوتی پار امریکہ کے حملے کو مرکتا بتایا ہے سمدری روٹ کے لیے حملے کو خطرداک بتایا امریکہ کے حملے کو دنیا کے لیے نقصان کرانے والا بتایا ہے آیان کچھ بھی ہو لیکن اتنا تو صاف ہے کہ امریکہ کے خلاف ایران اور ہجباللہ ہوتی کی پوری طرح سے مدد کرنے والے ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے ہوتی کو ہوئے نقصان کی فرمائی شروع کر دی ایران سے ہوتی کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی شروع کر دی گئی لال ساگر کو جھنسانے کے لیے ایران نے مسائلوں کی سپلائی شروع کر دی ایکسپرٹس کے مطابق ایران، سیریا، لیبنان اور لال ساگر فلحال ان چار موٹ جو پر امریکی سینیکوں پر دباؤ بنانے کی تیاری ہے ویشے شکیوں کے مطابق امریکہ کے خلاف ایران پروکسی وار کو ہی آگے بڑھائے گا اور ایران سیدھے طور پر یدھ میں حصہ لے اس کی امید ابھی بھی کم ہے حالانکہ یہ بھی صاف ہے کہ امریکہ اور بریٹن جیسے دیشوں نے ہوتی پر پہلے ایکشن کے ساتھ ہی آگے کی رڑھنیتی تیار کر لی ہوگا امریکہ اور بریٹن نے صاف کر دیا ہے کہ اگر ہوتی کے حملے جاری رہے تو ہوتی کے خلاف پھر سے ہمنا کیا جائیں اب ہجباللہ ہو ہوتی یا پھر اسلامک ریزسٹنس امریکہ اور بریٹن جیسے دیشوں کو معمولی نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں لیکن طاقتور دیشوں کے آگے ان کا ٹھک پانا بہت مشکل امید کی جا رہی ہے کہ سیریہ اور ایراک میں امریکی ٹھکانوں پر ہو رہے حملوں کا بھی بڑا جواب دینے کی تیاری ہو چکی سنگھرج بھلے ہی لمبا چلے لیکن امریکہ اور بریٹن پر دباؤ بنانے میں ایران کو بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ ایران کی میسائل اور ڈرون پاور ناٹو کی طاقت کی پنابری نہیں کر سکتا بیار رپورٹ ٹی وی نائن بھارت بھائچ